موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین ورس کریز کی ایک گول ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈیڈی بکری کے کاروبار کے اوپر جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ کاروبار کے لحاظ سے اس ٹیم پاکستان میں کافی اقسام کی بکرییاں موجود ہیں لیکن ڈیڈی بکری کو کافی ترجیح دے جاتی ہے جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں بہت سخصیات پہ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں آج میں اس پہلے ڈیڈی بکری کی بارے میں بات کروں گا اس کے بعد اس کی اقسوسیات کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری مکمل فیزیبلٹی رپورٹ بتاؤں گا جس کے تحت آپ ایک سال میں یعنی کہ ایک سال کے بعد پاس لاکھ پچاسی زار پر صرف دس بکریوں سے کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹیڈی بکری کی پیچان کے بارے میں تو اس کی پیچان صرف یہی ہے کہ اس کا قدر چھوٹا باقی بکریوں کے لیز پر چھوٹا ہوتا ہے اس کے کان سینگ باقی بکریوں کے لیز پر چھوٹے ہوتے ہیں اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اگر اس کی کوارٹیز کی بات کی جائے تو سب سے پہلی اس میں خاصیت پائی جاتی ہے وہ جو ہے کہ یہ بہت ہی سخت جان ہوتی ہے یعنی کہ باقی بکری نسبت یہ بکری بہت سخت جان ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی گرم لاکھے میں رہتے ہیں اور آپ نے ڈھنڈے لاکھ سے اس کو پچیز کی ہے اور وہاں پہ اپنے آپ سے کر لیتے ہیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس موسم میں ایڈیسٹ ہو جائے گی اسی طرح یہ اگر آپ کسی اس کو کسی گرم لاکھے سے سرد لاکھے میں لے کے جلے جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ بھی بہت جلدی ایڈیسٹ ہو جائے گی اس بکری کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ آٹھ سے دس ماہ کی عمر میں بریڈ کے قابل ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو دورانیا ہے بریڈنگ کا سٹارٹنگ کا وہ باقی بکریوں کی نسبت بہت جلدی ہے یعنی کہ باقی بکری نسبت یہ بہت جلد بریڈنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اس بکری کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ سال میں دو بار بریڈ کر دیتی ہے اور ایک بار بریڈ میں ایک سے تین بچے دیتی ہے اگر ہم اس کی ایویج رکھیں دو بچے ایک بریڈ کے اندر تو یہ سال کے بعد آپ کو ایک بکری یعنی ایک بکری چار بچے آپ کو دے سکتی ہے اس بکری کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس کی قوت مطافت باقی بکریوں کی نسبت کافی اچھی ہے یعنی کہ ان بکریوں میں باقی بکریوں کی نسبت بیماریاں بہت کام آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دوائیوں کا خرچ اس کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے اس بکری کی پانچری خاصیت یہ ہے کہ اس بکری کی کھانے پیننے کا خرچہ یعنی کہ اس کے چارے کا خرچہ باقی بکریوں کی نسبت کام ہے اگر اس بکری کے علاقے کی بات کی جائے تو یہ بکری آپ کو ظلہ بہاولنگر میں بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکتی ہے آپ بہاولنگر میں کسی بھی بڑی موشی منڈی بکری کا دورہ کرے وہاں پہ یہ آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو سکتی ہے اگر آپ اس بکری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ کاروبار آپ کے لئے بہت ہی آسان ہے آپ نے صرف اس کے لئے کمرہ تیار کرنا ہے ایک کمرہ دس بکریوں کے لئے کافی ہے اور اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اس بکری کا کاروبار بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے صرف چھت کے اوپر اس کے لیے ایک کمرہ تیار کرنا ہے بگریوں کا کمرہ بنانے کے لیے آپ نے اس بات کا خاص کا لگنا ہے کہ اس کی کمرے کی چھت کے اوپر آپ نے مٹی اور رکارڈر کا استعمال کرنا ہے حاکہ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت سے بچا جا سکے اور اس طرح آپ کی بجلی کا خرص بھی کم ہوگا اب اگر اس کے چارے کی بات کی جائے تو اگر آپ گھو میں ہیں تو آپ اس کے چارے کے لیے زمین میں اس کی بوائی کر سکتے ہیں اگر زمین آپ کی اپنی نہیں ہے تو آپ ٹھیکے پر زمین لے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ نے لوسن کی بوائی کرنی ہے اگر آپ شائر میں جاتے ہیں تو آپ کسی چارے والی دکان سے اس کے لیے چارہ خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مہانہ چارہ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی حد تک بجت ہو سکتی ہے تو ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں اس کی مکمل فیزی بلڈی رپورٹ کی طرف یعنی کہ دس بکریوں سے آپ پانچ لاک پچاسی زار پر کس طرح کما سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ تو چلتے ہیں فیزی بلڈی رپورٹ کی طرف جی تو ناظرین ابھی ہم فیزی بلڈی رپورٹ کے اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ابھی بتاؤں گا کہ جو آپ کی احراجات ہوں گے وہ کتنے ہوں گے اور اس کی آپ کی آمنت کتنی ہوں گی احراجات کی بات کریں تو آپ نے دس بکریوں لے دینی ہے ساتھ میں دو بکری دے دینی ہے یعنی کہ کل آپ کے باران جنور آئیں گے تو اگر یہ فرض کریں کہ پچیس آر روپے میں آپ کو ایک جنور پڑتا ہے تو آپ نے باران کو پچیس آر روپے سے ضرب دے دینی ہے تو آپ کے تین لاکھ روپے میں باران جنور آ جائیں جس کے اندر دو بکری ہے اور دس بکریوں ہوں گی اسی طرح ساکر نیبر پہ آتے ہیں آپ نے کھلیاں لے لی رہی ہیں دو عدد فرض کریں کہ کھلی کی ایک قیمت ہم لگاتے ہیں پانچ زار روپے تو پانچ زار کو آپ نے دے دینی ہے دو سے ضرب تو یہ آپ کا جو کھلیوں کا خرچہ ہے کہ وہ دس زار روپے ہوگا اسی طرح ہم چارے کا سلانہ ایک جو خرچ ہے وہ نکال لیتے ہیں وہ تقریباً چالیس زار روپے آپ کا خرچ آ جائے گا اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں عدویات کے خرچ کی تو فرض کریں کہ عدویات کے اوپر آپ کا تقریباً پانچ ہزار روپے سلانہ خرچ آ جاتا ہے تو اسی طرح ہم بجلی کے خرچ کی بات کر لیتے ہیں تو وہ تقریباً سلانہ آپ کا دس زار روپے بجلی کا جو خرچ ہوگا وہ ان کے اوپر آئے گا اسی طرح اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی خرچ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی اور دیگر اخراجات آپ کی ہوتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے اور ان تمام اخراجات کو آپ نے جمع کر لینا ہے تو آپ کے جو کل اخراجات آئیں گے وہ تین لاکھ پینسٹھ زار روپے آئیں گے جی تو نظرین ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی دس بکیوں سے سلانہ کتنی آمدن ہو سکتی ہے اگر آپ کو ایک بکری سال میں چار بچے دیتی ہے تو آپ نے چار بچوں کو دس بکریوں سے ضرب دے دینا ہے تو آپ کے پاس چالیس بچے آ جائیں گے اسی طرح اگر آپ ایک بچہ سلانہ زار روپے کا سیل کرتے ہیں تو آپ کو سلانہ زار روپے سے چالیس بچوں کو ضرب دے دینا ہے تو آپ کی جو آمدن ہوگی وہ چھ لاکھ چلیس زار روپے آ جائے گی تو ابھی ہم علوم کر لیتے ہیں کہ آپ کا ترکبین جو خالص منافع ہے کہ وہ کتنا ہوگا تو کل آمدن سے اپنے کل اخراجات کو منس کر دینا ہے آپ کی کل آمدن تھی چھ لاکھ چلیس زار روپے اور کل اخراجات تین لاکھ پینسٹھ زار روپے تو آپ کے پاس دو لاکھ پچھتر زار روپے آ جائیں گے یعنی کہ پہلے سال میں آپ کا جو منافع ہوگا وہ دو لاکھ پچھتر زار روپے ہوگا جی تو ناظرین ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگلے سال میں آپ کو کتنا جو آمدن ہوگی وہ کتنی ہوگی یعنی کہ اگر اگلے سال کے دوران آپ نے نہ تو جنور خریدنے نہ ہی اپنے کلیاں خریدنی ہیں باقی جو آپ کے اخراجات ہوں گے وہ چارے کا خرچ ہوگا عدویات کا خرچ ہوگا اسی طرح بجلی کا خرچ ہوگا آپ کی آمدن تھی چھے لاکھ چلیس دار پے اس میں سے آپ نے چارے کا خرچ چلیس دار پے عدویات کا خرچ پانچ دار پے بجلی کا خرچ دہ دار پے یہ آپ نے یہ والے صرف جو خرچوں ہوں گے یہ آپ نے منس کر دینے ہیں تو آپ کے پاس جو نفع آ جائے گا وہ ہوگا پانچ لاکھ پچاسی دار پے یعنی کہ صرف دس بکرییاں آپ گھر میں رکھیں گے اور آپ کو سال کے بعد پانچ لاکھ پچاسی دار پے جو خالص نفع ہوگا وہ حاصل ہو جائے گا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کو دہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تک کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ